خجل ہو رہے ہیں سڑکاں سے دو گھاڑیاں گھڑیاں لیکن نکال نہیں نہیں ہے ہاتھ ہو گئی ہے ہر گھاڑی پہ آیا کر رہی ہے پندرہ منٹ کے لیے وہ بھی ہوش ہو گیا تھا بٹانی روٹی اسلام علیکم ویلکم ٹو آرٹ لائف ویلکم ٹو نیر ویلوگ آج کا ویلوگ بھی ڈلی لائف سٹائل ویلوگ ہوگا لیکن آج ہم جا رہے ہیں گرینڈ افتاری پر تھا جس کا سب کو انتظار وہ افتار آگئی ہمارے دوست ہیں شراج صاحب آپ نے ان کو دیکھا میری کسی ویڈیوز میں پہلے بھی تو ادھر یا ادھر میں ان کی کوئی تصویر شد بھی لگا دوں گا یہ ہیں یہ یہ ہیں ادھر ہی کہیں ہیں تو ان کے گار افتار ہے اور ما شاء اللہ وہ مشہور ہیں پورے فرنڈ سرکل میں بڑی گرینڈ قسم کی افتار کرتے ہیں اور ما شاء اللہ بات ہیں تو بھائی جن میں ایک تو باٹے ہیں اوپر سے بڑے سخی ہیں اوپر سے ما شاء اللہ محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور میرے بزرگ دوست ہیں معاف کرنا سر تو ان کے گھر جا رہے ہیں مزتدار پر تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں آج ہمارا کیا مینو ہے سو لیس کیو وہاں جی علی بھائی کتر چلے ہاں ہاں خجل ہو رہے ہیں سڑکانتے شرح صاحب کے لئے دعا ہی لے لیسی وہ ڈونڈ رہے ہیں ابھی ہم نکل پڑے ہیں گھر سے شرح صاحب کی طرف دیر ہو گئی تھی گھر سے نکلتے ہوئے کیونکہ سیب صاحب لیٹا ہے یہ سیب صاحب ہے یہ میرے پیارے دوست ہیں آج ان کے ساتھ بڑی سالوں باد ملاقات ہو رہی یہ میرے پرانک لیگ ہیں ان کو سب جانتے ہیں یہ حفیظ بھائیاں ہیں یہ بیچ میں یہ بھائی ہیں تم محکم رہے ہیں یار بھائی چلے لینا پھائیں یہ بھائی نے احلی بھائی اپنی ہی ڈی ہنڈی احلی بھائی نے احلی بھائی نے نظر بڑت ہو ابھی ہم نے جانا ہے ابھی ہم نے راہ سہر میں سے گفت شفٹ بھی لینا ساتھ لے کے جائیں گے وہاں بھی رکنا ہے پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں چیک کریں یہ نتیجہ ہوتے ہیں گر سے لیٹ نکلنے کا اور یہ سیپ کے ویسے ہم لیٹ رہے ہیں منے گا نہیں اس گرنوں کے گرنے گا نہیں اسی رستا غلط نے لیا ہے کہے گا سنو کو لیں جی یہ دیکھیں فول جہاں چل رہا ہے اندرہ بیس منٹ رہے گئے ہیں افطار میں اور ابھی تک ہم نہیں پہنچے سر کی طرف شراط صاحب کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں موسم تو بڑا ہی شامدار ہوا اب اس جیسی چلایا ہے وہ بند کرتے سردی لگ رہی ہے تو موسم اس ٹائم یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ دیکھیں آپ کو بہتر جہدے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ پہلے ایک تھی زیادہ ٹرافک تھی ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں سوائٹی میں تو ٹرافک کم ہو گئی ہے اور ٹائم بھی کام ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ٹائم ہو گئی ہے تو اب دیکھ لیں آپ کو پتہیں یہ افطار کا کیا ٹائم ہے ابھی پہنچ کے آپ کو بتاتے ہیں ہمارے پہنچ کے ہیں سر کی طرف اور دیر ہوگئی ہے تھوڑا سای ٹائم رہ گیا ہے شکریہ بہر پہنچ پڑے ڈیر ہو گئی ہے یہ بہت ہے جب ہمارے لی بھائی ہے وہ مرے سیب بھائی ہے یہ مارے جیب بھائی ہے ہے کی ایک ہے اوے ضروری چیزوں نے اللہ قریب بائک پہ آنے والو اے گھاڑی بائک ہے گارنا دو دو گھاڑیاں گھاڑیاں دو گھاڑیاں گھاڑیاں لیکن نکال لی نہیں ہے ہاں دو گئی ہے ہر گھاڑی پہ آئے گھاڑی پہ آئے گاڑیاں یا کیا آپ نے ابھی کسی کو فون ملایا ہے یا حکیم موسا کو کال کی ابھی بجا ہے گنا بیڈو بلے دکھائیں کس مسئل سے کی تھی وہ ایسے ہے کہ میں ایک ہمارے علی بھائی ہیں بڑے پیارے کون سے مجھے علی بھائی ہیں یہ میں بھی دکھاتا ہوں انہوں نے پیچ لیوانے ہیں دو نا یہاں پہ پیچ یہ بال نہیں نا آرہے ان کے حکیم موسا گواد یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ترکیب ان کی خراب ہوئی 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 اچھا ابھی نا ہوا یہ ہے کہ میں نے حکیم موسا کو کال کی ہے اچھا تو پہلے تو اس نے میرا فون کاٹ دیا ہے اچھا پندرہ منٹ کے لیے وہ بھی ہوش ہو گیا تھا اچھا وہ بھی ہوش ہو گیا پھر میں نے یہ دوسری تصویر بھیجی تو اس کو دیکھ کے تھوڑا سا نہ اس کو ہوش آئی اچھا اب 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 بات یہ ہے کہ میں نے پوچھا ابھی اسے کال کی تھی تو رونے والی آواز ہوئی ہوئی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ دس منٹ وہ رویا ہے تنہائی میں ہاں آسو کی تپکنے کی آواز بھی آ رہی تھی تو میں نے اسے کہا میں نے کہا اس کا کیا ریٹ ہے ہاں میں نے کہا وہ پیچ لگوانے گا تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی چھینویں ہزار دو سو تیس اور یہ تھوڑا سا اتنا کرٹیکل مسئلہ نہیں ہے یہ چوٹالیس ازار پانچ سا نبھر بھی اس کے لگا ہے اچھا لے جی آپ نے سن لیا اگر آپ نے بھی پیش لگوانے تو وہ بھائی کو وٹس اپ کر دے پو آپ کریں اٹ لے کے آپ کو دے دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ سر نے نیاری کا بندوبست کیا اس کو دیکھیں ذرا اللہ کی مزہ آ رہا یار تمہیں تو ہیں لے جی میں بھی کھانے لگا ہوں وجہ سے میں بیف نہیں کھاتا لیکن محبت میں کھانا پڑے گا اللہ ہی خیر کرے گا اچھا امر بھائی میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں میری دعوت نہ کیجے گا یار لے جی کھانا مانا کھا لیا ووک کھا رہے ہیں باہر بہت زیادہ روٹی کھا لیا سر نے ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا کھلایا تھا اور اب کھانے سر کی طرف سے نکل پڑے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں ایک جگہ پہ جو کہ چھوٹا سا وہ بھی آپ کو آج دکھاؤں گا پہلے کبھی میں نے شو نہیں کیا تو دکھا رہے ہیں فرنڈ ساتھ ہیں عصیب بگرہ علی بھائی اور بڑے بھائی اور حفیظ بھائی ساتھ ہیں تو ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں جا کے چائشے پییں گے اور آپ کو اپنا نیا چیز جو ہے جو میں نے شو کیا چھوٹا سا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے سو ابھی آپ کو وہاں جا کے دکھاتے ہیں جی میں آگے ہوں اپنے چھوٹے سے سیٹ اپ پہ میرے بڑھ کا چھوٹا سا سیٹ اپ وہ میں نے لگایا ہوا ہے چھوٹا کہہ لیں بڑھا کہہ لیں تو آپ کو دکھا تو میں نے کیا کیا رکھا ہوا ہے یہ میرے پاس جناب جاوہا برڈ ہے یہ دیکھیں یہ جاوہا چیز ہوتی ہیں بڑا خوبصورا چھوٹا سا برڈ ہے اور باقی میرے پاس اس طرح کی موٹیشن ہیں اور یہ دیکھیں کچھ ایکزیبیشن بڑھیں ساری موٹیشن ہیں میرے پاس جو جس کو آپ آم زبان میں کہتے ہیں نا آسٹریلین برڈ نہیں وہ نہیں آئیے لگتے بیسے ہیں لیکن سارے موٹیشن ہیں وہ دیکھیں یہ چھوٹے بیبیز آئے میں یہ جو برڈ میں رکھے ہیں اور یہ بھی میرے پاس میں یہ برچہ میں چھوٹے 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 ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ سارے یہ دیکھیں یہ بڑھ چک کریں خوبصورت بڑھ میں ماشاءاللہ یہ میرا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے ابھی لائٹ گئی بیسکلی ابھی اتنا ویزیبل نہیں ہے تو لیکن اب آپ کو الکسا آپس طرح اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پاس کیا کیا ہے ایکزیبیشن بڑھ نہیں ہے اور میٹیشن ہے سارا کچھ ہے میرے پاس یہ سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو یہ میرا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے اور میں نے بھی مرگیاں بھی رکھی ہیں اسیل اور شامو بھی رکھی ہوئے ہیں یہ میرے پاس ایک برودر بھی ہے یہ ہمارے جو بادسا ہے نا کے ٹیکر ہیں ہمارے شڑ کے اونری ہیں بھائی انہوں نے برودر بنایا ہے بھائی اس میں جو اگز ہے نا یہ ہے چورے تو وہ مرگیوں کے نیچے بھی کچھ کرا لیتے ہیں اور جب ہمیں لگتا ہے کہ مرگیوں کے پاس جگہ نہیں ہے یا موسم ایسا کہ گرمی زیادہ ہے اور اپنے ان سے ہیچنگ نہیں کروانی تو پھر اس انکویٹر میں ہم ایک اس ہیچ کروا لیتے ہیں تو آج کے ویلوگ کو ہم یہیں پر انڈ کرتے ہیں یہ تھا آج کا ویلوگ آپ کو لائک کریں گے کمنٹ کریں گے شیئر کریں گے سبسکرائب کریں گے آپ اسی طرح سے محبت دیتے رہی ہیں اور میں اسی طرح سے آپ کو کونٹنٹ دیتا رہا ہوں گا سو سی یو نیکس ویڈیو